موسیقی موسیقی زمین میں دستا ہی جا رہا ہے یقیناً پہلے غریبی مفلسیت تھی پر غیرت خودداری کا سعودہ نہیں ہوا کرتا تھا حالات بدلتے گئے تو مسلمانوں کی سوچ و فکر میں بھی بدلاؤ دیکھنے کو ملا خوف خدا تو اب اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے لوگوں میں بھی نظر نہیں آ رہا اور سبھی کے پاس اپنی دلیلیں ہیں علم زیادہ ہو گیا اور عمل سے خالی ہوتے گئے خرار آج کا موضوع پھر سے مسلم سماج کے ہی ایک پہلو پر ہے اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے یہ بھی ساف کرنا چاہوں گا کہ جو آج کا موضوع کہہ رہا ہوں سبھی کے لیے نہیں ہے کچھ لوگ ہیں جو آج بھی مخلص بن کر خدمات کو انجام دے رہے ہیں کیونکہ عموماً دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ کسی کو جان بوجھ کر تنز کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے لیکن کچھ لوگ اعتراض ضرور کرتے ہیں لیکن ہمارا کام بھی یہ ہے ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ سماج میں جس طرح کے حالات رونما ہو رہے اس تصویر کو بھی آپ کے سامنے رکھتا چلو قوم کے نام پر اپنی جھولی بھرنے کا کام جاری ہے اس پر بھی کچھ حد تک روشنی ڈاننا ضروری سمجھو بھا مسلمانوں کی موجودہ دور میں کیا حالت ہے سمی جانتے ہیں شاید اتنی زلط اتنی رسوائی اس سے پہلے کبھی مسلمانوں کو شاید اٹھانی پڑی ہو اس کے باوجود ہر ایک کی زبان پر یعنی جہاں بھی جو بھی اپنے آپ کو قوم کا ہندرد سمجھ کر سامنے آنے کی کوشش کرتا ہے ایک ہی زبان پر ایک ہی جملہ دیکھنے کو ملتا ہے قوم کے خدمت قوم کا قام قوم قوم ہی سننے کو ملتا ہے قوم کے نام پر کاروبار کرنے والوں کی بڑھتی تائداد بھی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے پہلے کوئی اخواد تنظیم ادارہ شروع ہوتا تو اتنا خلوص نظر آتا تھا ہم نے خود بھی دیکھا ہے کہ سب سے چام تک قربانی کی خال جمع کر ان پیسوں سے امانداری سے قومی خدمات کو انجان دیا جاتا تھا خیر اب تو خال کی قیمت جس طرح کچھ نہیں رہی تو اب قربانی کے خالوں کی بہمی ہے کم ہی ہوگی لہٰذا تعلیم کے نام پر شروعات بھی قوم ہی کی خدمت سے ہوتی ہے قوم کے بچوں کے لئے تعلیم ادارہ بنا جا رہا ہے مسلمانوں کے بچوں کی یہ حالت ہے تعلیم کے میدان میں ہم پچھڑے ہوئے ہیں وغیرہ تمام کہانیاں ہوئے ہیں ایک طرح کا فارملہ بنا ہوا ہے اب تو آئی ایس آئی پی ایس تک کی باتیں بتائی جاری ہیں ظاہر ہے کہ اکثر لوگ ان باتوں میں آ جاتے ہیں ادارہ کھلا بھی ہو جاتا ہے اور پھر کیا قیفیت ہوتی ہے سبھی اچھی طرح سے جانتے ہیں تمام تفصیلات نہیں بتاؤنا محض اشارہ آپ کو کافی ہے شروع کسی مقصد کے تحت دس اداروں کی ہوتی ہے پھر ایک آدھ کامیاب بھی ہوتا ہے تو وہاں تسلط کے لڑائی شروع ہو جاتی ہے پھر ہمیشہ کی طرح کچھ وقت کے بعد بند کر دیا جاتا ہے پھر مٹی ڈال دیا جاتا ہے یا تو پھر روپے کمانے تک محدود ہو جاتا ہے لیکن نام قوم کا ہی چلتا رہتا ہے اسی طرح اسپطالوں کے اور کلینک کی حالت بھی ہے کسی ڈاکٹر یا وکیل کی شروعات بھی قوم کے نام سے ہوتی ہے خاص کر آج کل تو اداروں کی بار آنے لگے کچھ لوگ مل کر مسلمانوں کے موجودہ حالات پر کا فارمولا استعمال کر چندہ اٹھا جاتا ہے اب تو مزیدوں میں بھی کہاں سے میان مار اور پتہ نہیں آسام سے آ کر لوگ چندہ پوچھتے رہتے ہیں کچھ جیب میں آ جاتے ہیں تو کچھ امار پر خرچ ہو جاتے ہیں اب تو زکاة کے روپیوں پر بھی ہاتھ ساپ کرنا روگان گناہ نہیں سمجھ رہے ویسے زکاة دینے والے بھی کم ہوتے جا رہے ہیں پہلے ادارے مدر سے مجزدوں کو حدیع دیا جاتا تھا لیکن اب وہ بھی رجعان گھڑتا جا رہے ہیں خیر ادارے تنظیم کمیٹیاں تو دور کی بات پہنے تو گھروں کے سامنے جو فرضی مسلمانوں کے لباس پہن کر خیرات مانگنے والے آتے ہیں یہی سے یہ فرضی مانگنے والوں کی شروعات ہو جاتی ہیں گانجانوشی کرنے والوں کے لئے سب سے آسان طریقہ وہ سائیکل رکشہ ویلچیر پر بیٹھ کر آنے والے اکثر فرضی رہتے ہیں جو ٹیپ ریکارڈر لگا کر خیرات صدقہ کی مانگ کرتے رہتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں ان کا کیا مقصد ہے مسلمانوں میں کچھ اس طرح کی بیداری دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں ہم یہی سے باخبر ہو کر اپنے روپیوں کو صحیح جگہ پر دینا ہوگا اپنے اطراف میں اپنے محلے میں اپنے رشتدار میں کئی سارے غریب لوگ ہیں ہم بجائے ان کو دینے کے غلط جگہ پر دینا ہم نے اپنی عادت بنا لیا صدقہ جو عموماً مسلمان نکالتا ہے گھروں کی خواتین خاص کر سائیکل رکشہ نے ویلچیر پر بیٹھ کر ڈھونک کرنے والوں کو دے دیتے ہیں مسلمانوں کی دولت غلط جگہ پر لگنے کی شروعات یہی سے ہوتی ہے اور پھر لاکھوں ہزاروں روپے کسی ادارے تنظیم تک بنا تحقیق دینے تک پہنچ جاتی ہے ہم نے پورے شہر میں کسی طرف بیت المال کا بھی اعتمام نہیں کیا ہوا ہے میں نے شروعات میں ہی کہا ہے کہ ادارے تنظیم مدارس وغیرہ سبھی کے سبھی غلط نہیں ہوتے لیکن اب فرضی چندہ لینے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے اب تو کچھ لوگ باہر منکوں کو جا کر لاکھوں روپے چندہ لے کر آنے کی خبر حاصل ہو رہی ہے اور سبھی جگہوں پر قوم کا نام لیا جاتا ہے کروڑوں روپے قوم کے نام پر لیے تو جا رہے ہیں پر خرچ کہاں ہو رہے ہیں اس پر توجہ دینے کی تک فرصد اس مسلم سماج کو نہیں ہے اب تو اکثر لوگوں کو عادت ہو رہی ہے کہ کچھ روپے دے کر سبق دوش ہو جاؤ تاکہ ہم اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے ظاہر ہے اس طرح کہ رویے سے صحیح جگہ پر روپے نہیں پہنچ پا رہے ہیں جس سے ضرورتمند لوگوں پر اثر ہوتا ہے حقیقی قوم کا کام کرنے والوں کو نہ صرف دشواری آتی ہے بلکہ تانی اور تنز بھی سننے پڑتے ہیں آج بھی کچھ لوگ حقیقت میں قوم کی تحفظ کے خاطر جد و جہد کر رہے ہیں کچھ بول رہے ہیں کچھ بے باقی کے ساتھ لکھ رہے ہیں کچھ میدانے کارساز میں اپنی جان خفا رہے ہیں لیکن یہاں تک قوم کا روپیہ پہنچ ہی نہیں پاتا کیونکہ درمیان میں ہی قوم کے سعودہ گھر کام تمام کر جاتے ہیں لہذا یہ ذمہ داری تمام سماج کی ہی ہے اسی ہی مسلم قوم کی ہے کون ہیں وہ لوگ جو قوم کے نام پر قوم کا سعودہ کر رہے ہیں کسی کو بھی پوچھو قوم کا ادارہ قوم کی تنظیم قوم کی سکول قوم کا کالج قوم ہی کا نام لے کر بات شروع کی جاتی ہے آج اس موضوع پر بولنا اس لئے ضرور سمجھا کیونکہ آخر کب تک قوم کا سعودہ یوں ہی ہوتا رہے گا جبکہ حالات کس طرح سے مسلمانوں پر رونما ہو رہے ہیں سبھی جانتے ہیں قوم کے نام پر فرضی لوگ تو روپیہ صاف کر چلے جاتے ہیں لیکن جو حقیقت میں حقیقی شخص پہنچتا ہے تو اسے ہی فرضی کہہ کر دور کر دیا جاتا ہے صحیح کہا جائے تو اس طرح کے دور روئے سے سچے لوگ سماج میں کم ہونے لگے ہیں کیونکہ فرضی باتوں میں ہل جا کر ضرور پڑھنے پر دین کی باتیں سنا کر اپنا مقصد پورا کر لیتا ہے اور غریب کا حق چھین کر چلا جاتا ہے پر جس قوم کی دعائی دے کر روپیہ دوسری جگہ پر جا رہا ہے اس قوم کی قسمت میں آخر مانوسی آ جاتی ہے کچھ تو سیاسی لیڈروں کو بھی چناؤ نزدیک آتے ہیں تو قوم کا نام یاد آتا ہے کچھ عالی افسر ہیں جو بڑے عوضے پر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں تو ریٹائر ہونے کے بعد قوم یاد آتی ہے پھر مجزد کا ذمہ دار بن کر بیٹھ جاتا ہے یہاں بھی قوم ہی کا سعودہ ہو جاتا ہے عدالتوں میں اسپطالوں میں سکول کالیجز میں محش ٹائٹل قوم کا رہتا ہے لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو سب ہی کاروبار کر رہے ہیں اس دور فتن میں سب سے آسان ہی قوم یہ اللہ رسول کا نام استعمال کر روپیہ کمانا ہے حالات حرام کا ویسے بھی کوئی امتیاز نہیں رہا اگر صحیح کہا جائے تو آج اس دور میں جہاں مسلمان کو اپنی پہچان کافروں کے درمیان رکھنا ہی چالے جائے ایسے دور میں کفار سے دو ٹک کہنا یا پھر دشمنوں کے آنکھوں میں آنکھیں ملانا ہی حقیقی جد جہد ہے جہاں کافر دندنا رہا ہو وہاں وہ ظالم کا ہاتھ پکڑنا یا پھر حق بات کہنا ہی سچے ہونے کی دلیل ہے ورنہ تو زیرو رسک پر جنت کا دعویٰ کرنے والے دیندر کسرت سے مل جائیں گے لیکن میرے نبی نے کہا کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے آپ کو بھی جنت کی بشارتیں تلواروں کے سائے میں ہی ملے گی جنت کا راستہ اگر بدر کے میدان سے گزرتا ہے تو یقیناً راستہ بدر ہی سے گزرے گا بھلے ہم اپنی عقل اور اپنی سہولت کے حساب سے مختلف راستے بنا لیے ہو اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحادی دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور ہے